خوش آمدید آپ کو کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ کا سن میں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان موڈر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی برقرار رہے گی یہ کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ پلمبر، ہیڈ ڈریسر اور درزی کی دکانیں بھی بند رہیں گی ہم نے کہا ابھی ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے وزیر اعلیٰ سن نے سوال کیا کہ لاک ڈاؤن میں ہیڈ ڈریسر درزی کے پاس کون جائے گا دومیسٹک فلائٹ سے مطالق کہا ابھی وزید دو ہفتے گزار سکتے ہیں پابلک ٹرانسپورٹ چاروں صوبوں میں نہیں چلے گی خدا کے لیے صرف لوگوں کا سوچیں وزیر اعلیٰ سن کی ہاتھ جوڑ کر کاوشوں کی اپیل کراچی سے لیاقت مغل کی ریپورٹ کراچی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ صوبے میں ٹیسٹنگ کی استعداد پندرہ سو تک لے گئے ہیں تاہم دس فیصد کرونا پازیٹیف آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سن بریفنگ دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے وزیر اعلیٰ سن نے کہا کہ سن میں امواد کی شرح دو اشاریہ چار ہو گئی ہے جو بہت تشویشناک ہے کرونا کے بعد مریضوں کے اسپتال پہنچنے سے چوبیس گھنٹے میں موت واقع ہو جاتی ہے بعض مریض ایسے بھی آئے ہیں انہیں اسپتال میں مردہ حالت میں پہچایا گیا ایسے کیسز بھی اسپتالوں میں آ رہے ہیں اور تھوڑی تعداد ان کی زیادہ ہو گئی ہے ہوا بروٹ ٹیڈ یعنی وہ آئے تو اور جب ایک بار کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا جو ہمیں ایکسپرٹس نے بتایا ہے لیکن کچھ تفتیش کے اسپتالوں نے کی ایکسرے بغیرہ لیا ہے اور جو لنگز کی ایکسرے میں پتا یہ چلا ہے کہ یہ شاید پھر انہوں نے ایکسپرٹس سے شیئر کیا ہے کہ جو کوویٹ پیشنٹس ہیں کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کے لنگز اس طریقے سے ہوتے ہیں زیراسین نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کنسٹریکشن انڈسٹری کھولنے کی کیا ضرورت ہے کوئی کنسٹریکشن سائیڈ کھلی نہیں ہونی چاہیے بلڈرز کو پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی کوئی ریسٹورنٹ کھلے گا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تاہم ہوم ڈیلیوری پر ایس او پیس کے تحت فالو کرنے والے کو اجازت ہوگی آٹو موبیلز پہ سب نے اگری کیا کہ آٹو موبیلز جو ہے یہ آٹو انڈسٹری جو ہے اس کو بند رکھا جائے پہلے فیڈل گرمند کے خیالہ کھولے جائے لیکن پھر انہوں نے ہماری بات مانی اور باقیوں نے بھی جو رائے دی اس پہ ڈومیسٹک فلائٹس کھولنا چاہ رہے تھے ہم نے کہا کہ اس وقت مناسب نہیں ہے دو ہفتے اور ہم اس کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں زرال نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹ آ گئی ہے ہم ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو بڑھائیں گے پانچ سو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پچاس مریض سامنے آ رہے ہیں اور وہ ٹیسٹنگ کا بھی ایک ریجیم ہے ہم پی سی آر ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ہم انٹی باڈی ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں وہ بنایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ شیئر کریں گے ایک میٹنگ چیف سیکٹری صاحب آج ان کو بلائیں گے سب سے یہ شیئر کریں گے وزرال سندھ کا کہنا تھا کہ کوئی وجہ تو ہے کہ وفاقی حکومت نے چودہ دن لوگ ڈاؤن بڑھایا ہے لوگ ڈاؤن کھولنے نہیں ایسے مزید سخت کرنے کی بات ہوئی ہے لہٰذا اگلے چودہ دن لوگ ڈاؤن مزید سخت ہوگا دو ہفتے مزید لوگ ڈاؤن ہو گئی ہے سب نے اگری کی ہے فیڈل گرمنٹ سے اناؤنس ہوئے ہیں ایکسپشنز بتائی ہیں اور کچھ تو نہیں بتایا نا اور ان ایکسپشنز میں نے کہا کہ جو ہم نے نہیں مانی چیز ہے یا ہم نے اگری نہیں ماننے کی بات کی اگری نہیں کیا بھلے وہ بھی اگریمنٹ سے ہوا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں کھولے گی اور اگر کسی نے کھولی اگر میں نے کہا میک سگنل سے اسی لیے میں نے چاہا کہ میں خود آکے بتاؤں یہ اور میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں یہ ہو this is the agreement which the federal government has done کہ proper اسوپ یہ ہماری کوئی بنائی بھی کہانی نہیں ہے یہ ادھر سے آئی ہے ہاں اس میں ہم نے انیس بیس ضرور کیا کسی چیز کو that is it تو انیس بیس کے ساتھ پورے ملک میں ہونا چاہیے میں پورے ملک کے لوگوں سے کہوں گا وزیرا مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک لوگ ڈاؤن کی پالیسی برقرار رہے گی جبکہ ہم پلمبر درزی ہیڈ ڈریسر کو دکانے کھولنے سے منع کر دیا ہے پلمبر گھر جا کر کام کر سکتے ہیں اس کی بھی ایس او پی بنا رہے ہیں فیکٹی پر آنے کو سینیٹرائزر استعمال کریں گے سماجی فاصلوں کا خیار رکھا جائے گا انڈسٹری کے بار بورڈ ایس او پی لکھے ہوں گے کیمرمن سادق علی کے ساتھ لیاقت موگر روز نیوز کراچی وزیراعلا سندھ نے نیوز کانفرنس میں لوگوں کو امید کے بجائے درا دیا وزیراعلا سندھ با اختیار ہیں کرفیو لگاں یا لوک ڈاؤن کریں فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ اختیارات کے ساتھ مراد علی شاہ کو ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہوں گے عوام کو ضروری اشاقی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ وزیراعلا سندھ نے نیوز کانفرنس میں لوگوں کو امید کے بجائے ڈرا دیا کرفیو لگائیں فیکٹریز بند کر دیں سب سندھ حکومت کے اختیارات میں ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کرونا وائرس ساری دنیا کا خفیہ دشمن ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کا واحد علاج احتیاط ہے کل مشاورت سے فیصلے ہوئے وزیراعظم نے خود اعلان کیا سندھ کے دو ایشیوز پر تحفظات ہے قومی رابطہ کمیٹی نے سب کو ساتھ لے کر فیصلے کیے اٹھاروی ترامیم کے بعد لاو اینڈ آرڈر صوبوں کو اختیار ہے وزیراعظم نے کہا کہ صوبے صورتحال دے کر فیصلہ کریں فردوس عاشق آوان نے کہا کہ حکومت اس سندھ کے ترجوان قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم نے مانی خیز انداز میں لوگوں کی امباد کی بات کی انہوں نے کہا کہ سندھ میں اگر اختیامات کیے گئے تو امباد کی تعداد کیوں زیادہ ہے اختیارات کے ساتھ مراد علی شاہ کو ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہوں گی عوام کو ضروری اشیاء کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے آج ثابت ہوا کہ کرونا کا پھیلاؤ سندھ میں سب سے زیادہ ہے نوخصی جانے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان انتہائی محتاد انداز میں کرونا کے خلاب بھر سرے پیکار رہیں تفصیلات کے مطابق فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت پولیسی اور انتظامی لحاظ سے بھروقت اور قابل عمل فیصلے کر رہی ہے لوگ ڈاؤن میں مخصوص طبقوں کے لیے نرمی کا فیصلہ وقت کا تقاضہ تھا ان کا کہنا تھا کہ وی ایچو نے تمام مبالک کو کمزور ترین طبقے کو مدے نظر رکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن اخدامات کرنے کی ہدایات کی ہے وزیر اعظم عمران خان کی پولیسیز ان کی عوامی حالات سے آگاہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے بروقت اور دانشمندانہ فیصلوں سے کرونا کی کیسز اور اموات متوقع شرعہ سے ایک کم ہے فیاض الحسن چوہان نے بتایا کہ احساس پروگرام کے تحت اب تک ستائیس لاکھ سے زائد خاندانوں میں تقریباً تین تیس عرب کی رقوم تقسیم کی جا چکی ہیں حکومت کے ترجوان شہباز گل نے کہا ہے کہ مشکل کے اس گھڑی میں صرف میڈیا پر اعلانات سے نہیں اپنے عمل سے خود کو لیڈر ثابت کریں تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء شہباز گل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سندھ حکومت پر اس وقت لازم ہے کہ کرونا کے تداروں کے لیے تیر نوائے اقدام کریں اور وہ اقدامات اب تک جو کیے ہیں ان میں سندھ کے ان اقدامات میں احساس امدادی پروگرام پر اپنا نام لکھنا روز سیاسی بیان داغنا اور مخالف سیاسی ورکرز پر تشدد کرنا شامل ہے شہباز گل نے کہا کہ بیان بازی میں دنیا میں پہلا نمبر جبکہ حقیقت میں سب سے زیادہ برا حال سندھ کا ہے سندھ میں روزانہ کے صرف پانچ سو ٹیسٹ وبا کا زیادہ پھیلاؤ بغیر تیاری لوگ ڈاؤن ہے لگتا ہے آٹھ عرب گھر پر ہی بانٹ لیے کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی کل آپ جو پرائنجنس صاحب نے رپورٹ ایشو کی وہ بھی دیکھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پینک ہے پاکستان مسلم لیگ نون گروپ میں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا آج مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان دیکھیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہون سب پھڑے جان گے دب وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہمارے دور حکومت میں تو صرف تین عرب کی سبسیڈی تھی جو ہم نے رپورٹ میں کلیر کر دی کمیشن جو ریکمنٹیشن دے گا وہ بھی لیں گے جو بھی مجھرز کمیشن کہے گا وہ ہم لیں گے اگر کوئی سزا کہے گا اگر کوئی ایکشن کہے گا وہ ہم لیں گے لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کس مو سے ایسے بیان دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں شاید انگریزی آتی نہیں ہے ان کو پڑھ کے یہ پتہ کیوں نہیں چلتا کہ بائیس عرب آپ کے دور حکومت میں تین صرف ہمارے دور حکومت میں سبسیڈی تھی بائیس عرب آپ کے دور حکومت میں آپ نے یہ رپورٹ کیوں نہیں کروائی تھی تب آپ کے زمانے میں جب چینی کی قیمتیں بڑھتی رہیں رمضان میں بھی بڑھتی رہیں آپ میں اتنا ظرف کیوں نہیں تھا آپ میں اتنی کرج کیوں نہیں تھی آپ میں اتنا حوصلہ کیوں نہیں تھا اور اس بائیس عرب کا اگر ہم بریک ڈاؤن دیکھیں تو سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کے سمدھی صاحب چودری منیر صاحب نے اٹھایا اور وفاقی وزیر بھرائی منصوبہ بندی اسد ابر نے کہا ہے کہ مشکل فیصلے کبھی خوشی سے نہیں کیا جاتے حکومتیں کرونا وبا کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس پر بھی قابو پانا ہے پبلک ہیلتھ حکومت کے اولین ترجیح ہے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اسد ابر نے کہا کہ فیصلے زمینی حقائق کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں یہ مشکل صورتحال ہے ہم نے بائیس کروڑ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہیں تاہم دو مختلف قسم کی رائے اور آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کوشش ہے تمام اقائیہ ساتھ مل کر کام کریں معاون خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ دیگر ملکوں کی نزبت ہمارے کیسز کم ہیں سنتے کھولنے کا مقصد یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل ہی نہ کیا جائے سب نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دیگر ملکوں کی نزبت ہمارے کیسز کم ہیں اس موزی مرز میں مبتلا پندرہ سو مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 44 مریض وینٹی لیٹر پر ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اپتا 73 440 شہریوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سنتے کھولنے کا مقصد حالقان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے تو جواب دیں گے پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 5,988 ہو گئی ہے ملک بھر میں 107 امبات ہوئی ہے 1446 مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر 2945 سنت میں 1518 خیبر پختون خواہ میں 865 مریض ریپورٹ کیے گئے گلگت بلدستان 234 بلوچستان میں 240 مریض ریپورٹ اسلام آباد 140 آزاد کشمیر میں 40 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ 24 گھنٹے کے دوران 3280 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اب تک 73 1449 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5988 تک پہنچ گئی ہے جبکہ مزید 11 افراد جام حق ہو گئے ہیں جس کے بعد ہم بات کی تعداد 107 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 272 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ 2945 سندھ میں 1518 خیبر پختون خواہ میں 865 بلوچستان میں 240 گلکت پلدستان میں 234 اسلام آباد میں 140 جبکہ آزاد کشمیر میں 46 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر بیاب تاک 73 1449 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3289 ٹیسٹ کیے گئے اب تک 1446 مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں جبکہ 46 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے مزید 11 افراد جام حق ہو گئے ہیں جس کے بعد وارث سے مرنے والوں کی تعداد 107 ہو گئی ہے سندھ میں 35 پنجاب میں 28 خیبر پختون خواہ میں 38 گیلگیت پلتستان میں تین بلوچستان میں دو اور اسلام آباد میں ایک مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اب تک 462 ہسپتالوں میں قائم قارنطینہ مراکز مریضوں کا علاج جاری ہے ان ہسپتالوں میں 7295 بیٹھ کا بندوبست کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے 25 اپریل تک لوگ ڈاؤن میں توسی کا فیصلہ کرتے ہوئے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا ہے سوہ بھر میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ چیف سیکرٹی پنجاب آزم سلیمان کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا چیف سیکرٹی پنجاب نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن 25 اپریل رات 12 بجے تک جاری رہے گا تاہم صوبے میں کم رسک والے شعبوں کو فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے صوبے میں کیمیکل انڈوسٹری آئیٹی کیمپنیز پلمبر کارپینٹر اور الیکٹریشنز کو کام کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ درزی کی دکانے اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹینری سرویسز ریال سٹیٹ اور پراپرٹی ڈیلرز کے دفاتر بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سٹیشنری شیشہ سازی کے یونٹس اور اس کے علاوہ پیپر اینڈ پیکچنگ پودوں کی نسری لاغ ڈاؤن کی پابندی سے مستثلہ ہوں گی مادنیات امارات اور سڑکوں کی تعمیر سے منسلک کاموں پر بھی پابندی نہیں ہوگی آرٹی ٹیکس اور انجینئرز کی سرویس سے سڑکوں کی تعمیرات بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکرٹی سندھ خوراق اور زراعت کے محکموں کی سیکرٹی کو گندم خریداری کے سلسلے میں ازرا کا دورہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گندم خریداری کے مراحل اور باردانہ کی فراہمی میں کسانوں کو سہولت فراہم کرنے کی اجازت دی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرونا ٹیسٹ دس ہزار یومیا کرنے کا اعلان کرونا ٹیسٹ کی تعداد بہت جل دس ہزار یومیا کر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے کہا ہے کہ آٹھ نئے آل ایفز بنانے کا کام آخری مراحل میں ہے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تین تالیس ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پنجاب میں پینٹالیس سو بستروں پر مجتمع فیل ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے فیل ہسپتال لاہور راول پنڈی گجرہ والا سرگودہ اور دیگر شہروں میں قائم کیا گیا ہے فیل ہسپتال میں بستروں کی تعداد دس ہزار تک بڑھا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے مضبط نتائج سامنے آ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں کنسٹرکشن انڈسٹری اوپن کر رہے ہیں مختلف انڈسٹریز کو کھولنے کا کیس ٹو کیس جائزہ لیا جائے گا اسمان بزدار نے کہا کہ مقامی سطح پر لوگ ڈاؤن بزدار نے کہا کہ پنجاب بہت جل دس ہزار کرونا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا آٹھ نئی لیپس بنانے کا کام آخری مراحل میں ہے اور پنجاب میں تنتالیس ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے کہا پنجاب میں پینتالیس سو بزداروں پر مجتمل فیڈ ہزپتال قائم کر دیے ہیں فیڈ ہزپتال لاہور راول پنڈی گجرہ والا سرگودہ اور دیگر شہروں میں بنائے گئے ہیں فیڈ ہزپتال میں بزداروں کی تعداد دس ہزار تک بڑھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لئے لاگ ڈاؤ کے مذہبت نتائج سامنے آ رہے ہیں پنجاب میں ایسو پیس کے مطابق کنسٹرکشن انڈوسٹری اوپن کر رہے ہیں شکول اور سڑکوں کی تعمیر کو پہلے مرحلے میں مشروع طور پر کھولا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کی محنت کا سمر ملنے لگا ہے ڈاکٹر چوبیس گھنٹے کرونا کے مریضوں کی خدمت میں مصروف ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ علاج سے زیادہ مریض کا مرز پر قابو پانے کا یقین اہم ہے ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال چوبیس میو ہسپتال سے مزید پانچ مریض سے ہتھیاب ہو کر گھروں کو واپس جا چکے ہیں لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کرونا سے پیدا صورتحال کے پیشے نظر کیا گیا بے روزگار مزدور اور دہاری دار طبقات کی بحالی کا کام جاری ہے گھر چلے گئے طبی عملہ دن رات خدمت میں مصروف ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ڈاکٹر نرسس اور پیرامیٹیکل سٹاف چوبیس گھنٹے کرونا وائرس کے مریضوں کی خدمت میں مصروف ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مریض کا مرز پر قابو پانے کا یقین اہم ہے حکومت نے لاغ ڈان بڑھانے کا فیصلہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ بے روزکار مزدوروں اور دہاری دار طبقات کی بحالی کا کام جاری ہے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج فیس ہولڈرز کالا دھن ثابت ہو جانے والے اور مانی لانڈرنگ کے سزایافتہ افراد سکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے دوہزار اٹھارہ کی احساس سے ظاہر کرنے والے ایمنیسٹی سکیم میں بینامی کی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے آرڈیننس پارلیمنٹ کا مساویتہ اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے تیار کیا گیا ہے تعمیراتی انڈسٹری کو ٹیکس چھوٹ دینے کے لیے صدارتی آرڈیننس تیار کر لیا گیا ہے جو تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے مرحلے میں ذاتی گھر فروخت کرنے والوں کو گیل ٹیکس یہ چھوٹ صرف ان بیلڈرز اور ڈیویلپرز کو دی جائے جو کہ سیکیورٹی اور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹر ہیں کوئی کالہ دھن اور منی لانڈرنگ کرنے آرڈیننس سے مستفید نہیں ہو سکے گا بے نامی دار بھی آرڈیننس سے مستفید نہیں ہو سکیں آرڈیننس کا اطلاع 31 دسمبر 2020 تک خریدی گئی زمین اور اس پر ہونے والی ستمبر 2022 تک تعمیرات پر ہوگا ایسے بیلڈرز اور ڈیویلپرز جو نون ٹیکس فائلر ہیں آرڈینس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کے علاوہ ٹیکس ریجسٹر بیلڈرز اور ڈیویلپرز کو انکم ٹیکس کا اشوارہ آن لائن جمع کرانا ہوگا چیئرمن بیبلز فارجی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث اور اتحال بہت خطرناک ہے وفاق صوبوں کو ساتھ لیں گے چلے مگر اس نے تعاون نہیں کیا بلاول بھٹو زرداری نے لگتے ہوئے ان کی زندگی کے تحفظ کے تباہ اقدامات کیا جائیں لاغ ڈاؤن کا مطالبہ بیماری کا پھیلاؤ روکنے اور مجتمع لوگوں کی ٹیسٹ کر کے نشاندہی کرنے کے لئے کیا تھا انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے یہ حقیقت جانتے ہوئے صحت عامہ کا کمزور ملک نظام جنگی بنیادوں پر مستحکم کرنا ضروری تھا ہمارا مطالبہ ہے کہ قوم بن کر حوام کی زندگی بچانے کے اقدامات کریں ہمیں حقائق کے مطابق چلنا چاہیے عالمی ادارہ صحت کے تجاویز پر عمل کرنا چاہیے وہ اقدامات کرنے شاہیے جس سے عوام کی زندگی اور صحت بچا سکے ہیں سندھ ہائی کورت پاکستان کی رہنمہ عامر خان کی سزا کے خلاف اپیل پر سترہ سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے ان سمیت دو ملزبان کی سزا کو کل عدم قرار دیتے ہوئے انہیں باعزت بری کر دیا ہے ان ستاد دہشت گردی کے عدالت عامر خان کو دس ورس اور ملزم تارک کو عمر قید کی سزا سنائے تھی جس کے بعد ملزبان نے سزا کے خلاف سندھ ہائی کورت سے رجوع کیا تھا عامر خان پر دوہزار تین میں متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنوں کا قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اس وقت وہ ایمکیم حقیقی کے جنرل سیکیرٹری تھے سندھ ہائی کورت نے عامر خان اور ملزم تارک عرف باٹا کی سزا کے خلاف اپیل منظور کیا اور ان سمیت دو ملزبان کو بری کر دیا اور سزا بڑھانے کی سرکار کی درخواست مسترد کر دی گئے پروسیو کیوٹر نے کیس کی سوا کے دوران عدالت کو بتایا کہ ملزبان نے دوہزار تین میں انہ دو سو چاون میں ملزم ایلیکشن کے موقع پر فارنگ کی تھی جس سے متحدہ کے کارکون آرم عزیس اور محمد نئیم جام حق ہو گئے تھے کیس میں نام زد ملزم تاریخ سترہ بر سے جیل میں ہے اور آمیر خان زمانت پر رہا ہے جبکہ شریک ملزم رائس اور ٹوپی سمیت دو ناوالوں ملزمان کو مفرور قرار دیا گیا تھا عالمی مزر نامے پر نظر ڈالیں گے لیکن ایک بریک اور اب نظر عالمی منظر نامے پر آپ کو بتائیں کہ کرونا نے امریکہ کو ٹارگٹ کر لیا ہے ایک ہزار دن میں ریکارڈ کیے کہ اور جو مجموعی تعداد تک ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق ایک دن میں دو ہزار چار سو سات حلاقت ہوئی ہیں تعداد چھ ہزار سے زائد ہو گئی ہے ریاست نیجرسی اور نیو یارک میں سورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے امریکہ میں چودہ اپریل گیارہ ستمبر جیسا دیشت ناک دن ثابت ہوا ہے جب کرونا سے ایک ہی روز میں دو ہزار چار سو سات افراد حلاق اور مزید ستائیس ہزار بیمار ہو گئے ہیں امریکہ میں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو تیارہ حملوں سے دو ہزار نو سو چیانوے افراد ہلاق اور پچیس ہزار زخمی ہوئے تھے تاہم آپ کرونا وارس نے وہ تباہی مچائی ہے کہ ایک ہی دن میں اموات کی تعداد دھائی ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے امریکہ میں کرونا وارس سے مچموعی ہلاکتیں چھبیس ہزار چونتیس ہو گئی ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چھے لاکھ چودہ ہزار دو سو کیارہ ہو گئی ہے امریکہ کے ہسپتالوں میں پانچ لاکھ کنانچاس ہزار تین سو ستائیس افراد زیر علاج ہیں جن میں سے تیرہ ہزار چار سو تیہتر کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ اٹیس ہزار آٹھ سو بیس کرونا مریض اب تک سے ہتیاب ہو چکے ہیں منگل کو صرف نیو یورک میں سات سو اٹھ افراد نے دم توڑا نیو یورک میں سنتیس سو افراد کو بھی کرونا ہی کا شکار تسلیم کر لیا گیا ہے جن کے بات مشتبہ قرار دی گئے تھے کرونا کا خوف برقرار دنیا بھر میں ایک لاکھ سبیس ہزار رات چھے سو چار ہلاکتیں برطانیہ میں مزید سات سو اٹھتر فرانس میں سات سو باسر اٹلی میں چھے سو دو ہلاکتیں سپین چار سو انچاس بیلجیم دو سو چو ایران میں مزید اٹھانوے امباد ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس لاکھ ننیانوے ہزار نو سو چورانوے ہو چکی ہے جب کہ اس سے ہلاکتیں ایک لاکھ چھبیس ہزار ساتسو تریپن ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتارے چلیں کہ کرونا وارس کے دنیا بھر میں تیرہ لاکھ اٹھاسی ہزار چھہ سو اٹھسٹھ مریض اب بھی ہزپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے اکی آون ہزار چھہ سو تین کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ چار لاکھ چوراسی ہزار پانچ سو تیہتر مریض اس بیماری سے نجات پا کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں امریکہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض کی بلکہ اس سے ہلاکتوں کی تعداد بھی دنیا کے تمام موالک سے سب سے زیادہ ہے امریکہ میں کرونا وارس سے مجموعی ہلاکتیں چھبیس ہزار چونسٹھ ہو گئی جبکہ اس سے بیوار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھہ لاک چودہ ہزار دو سو گیارہ ہو گئی ہے امریکہ کے ہسپتالوں میں پانچ لاک وننشاس ہزار تین سو ستائیس افراز زیر علاج ہیں جن میں سے تیرہ ہزار پانچ سو تیہتر کی حالت تشویش ناک ہے اور اب بزنس نیوز پاکستان سٹوک مارکیٹ میں روح ہفتے کے تیسے کاروباری روز کے دوران اتار چڑھاؤ کے بعد معمولی تیزی دیکھ گئی پاکستان سٹوک پارکیٹ میں کاروبار کا اختتام انیس آشار یا پینت آلیس پوائنٹ کی تیزی پر ہوا اور ہنڈر انڈیکس تین ہزار اکتیس ہزار دو سو بیالیس آشار یا انیس پوائنٹ کی سطح پر پہنچ گیا اسی پر ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے نوانت لیاقت مقل نیا کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں زبردست اتاو چڑھو مارکٹ صرف انیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ اکتیس ہزار دو سو بیالیس کی سطح پر بند ہوئی دن بر مجموعی طور پر تین سو چون تیس کمپنیز کے شیرز میں کاروبار ہوا ایک سو کمپنیز کے شیرز کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ ایک سو انتیس کے شیرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی آج مارکٹ کی بلند ترین سطح اکتیس ہزار سات سو پچنوے جبکہ کم ترین سطح اکتیس ہزار ایک سو اکاسی رہی اوپن مارکٹ اور انٹر بینک ڈالر بڑھ کر ایک سو چھے سٹ پہ اٹھانوے پیسے پر بند ہوا لیاقت مغول روز نیوز کراچی سات آپ ایک بار پھر سے جان کریں کہ آپ سات فریق موسیقی